ہیلو دوستو سب سے پہلے کوکر لیں گے اس میں آملے کو ڈال کے اور پانی ڈال کے بوائل کرتے ہیں اور یہ بلکل ہلکا بوائل کرتے ہیں پانی ڈالا کوکر میں ڈالا اور ایک سیٹی کے ساتھ اس کو ترت بند کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میرا آملہ ہلکا سبحاف دینے کے بعد یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جاتا ہے اب ہمیں اس کو پہلے چیک کر لینا ہے کہ یہ بوائل تو ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں سب سے پہلے پورے دن دھوپ میں رکھ دینا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی نمی ہے پانی ہے وہ اچھی طرح سے سوک جائے اور جب یہ سوک جاتا ہے تو پھر ہمیں میرچ کی سارے ڈنڈی توڑ دینی ہوتی ہے اور آملے کو بھی دو چار آملے کو توڑ کے الگ کر دیں باقی آملے کو ایسے ہی رہنے دیں اب چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی سامگری لگتی ہے سب سے پہلے یہ کھاڑا میتھی میتھی کے بعد یہ ہے کھاڑا سرسو پیلا سرسو اور یہ ہے اجوائن یہ سوک یہ سب ہم اچار میں ڈالیں گے یہ ہو گئی لال میرچ پیسی ہوئی یہ نمک اور یہ ہے ہلدی اب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ سرسو ایک کڑاہی کو گرم کریں گے اور اس میں سرسو کو ہلکا سا دو منٹ کے بس برتن میں ہلکا سا وہ آواز کرتا ہے پھر ترنت اس کو ہٹا لیتے ہیں وہ بھون کے ترنت نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایسے ہی ہم میتھی کو بھی ڈالیں گے اور میتھی کو بھی ہلکا سا کلر چینج ہوتے کے ساتھ ہم نکال لیتے ہیں اور دونوں کو مکسی کے جار میں رکھ کے اچھے سے پیچھ کے ایک اچھی طرح سے پاؤڈر بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کو میں نے مکسی کے جار میں رکھا اور ایک موٹا سا پاؤڈر بنا کے تیار کرتے ہیں دیکھئے یہ کیسے دردری سی پاؤڈر تیار ہو گئی ہے اب چلیے ہم لوگ اپنے آچار کو بنانے کی اور چلتے ہیں اب ہم آملا کا جس میں رکھے ہیں اس برطن میں سب سے پہلے ہری میرچ کو دو ٹکڑا بڑا ہے تو دو ٹکڑا اور نارمل سائز ہے تو چھوڑ کے سارے ہری میرچ کو کاٹ کے آملا اور ہری میرچ کو ایک جگہ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہری میرچ اور آملا کو ایک سار ڈال لیا اب سب سے پہلے یہ جو مسالہ کو ہم نے پیچھا تھا سرسور میتھی کو اس کو سب سے پہلے چمچ کی شاہتہ سے آچار میں پوری طرح ڈالتے ہیں اب ڈالیں گے ہم ایک چمچ حلی سوادہ نسار نمک اور نمک کے طورت بعد ایک اسپون لائل میرچ ڈالتے ہیں پھر تھوڑی سی سونپ تھوڑی سی اجوائن یہ ڈال کے ان سب کو ملاتے ہیں اب ان سب کو اچھی طرح سے ملاتے ہیں اور ملانے کے طورت بعد اس میں تیل ڈالتے ہیں اور ایک سب سے بیسیس بات آپ کو بتانی ہے کہ آبلے کے اچار میں زیادہ تیل نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تیل ایڈجورب نہیں کر پاتا ہے تو اس میں کم تیل ہی ڈالتے ہیں کچھ آملے کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں باقی آملہ ایسے ہی رہتا ہے اور جرودت کے انسار ہم لوگ تیل ڈال دیتے ہیں اور بس لیجئے آپ کا آچار تیار ہو گیا اب اس کو دو سے تین دن دھوپ میں ڈالیں اور سیسا کے برتن میں رکھ دیں اور روٹی سے پراتھے سے پوری سے چاول کے ساتھ کھائیں اور پلیز فرینڈز آپ اپنے گھر آنچار ضرور بنانا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کیسی لگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں تھینکس فرینڈز موسیقی